ہماری دھردی خوبصورت اور نیرالے جیو سے بھری بڑی ہے سب میں کچھ خاص وشیشتائے ہوتی ہے آپ نے گھڑی کے آلہ رام کو بستے وے دیکھا ہوگا ایک جیو ایسا ہے جو وقت تو نہیں بتاتا پر آپ نے آلہ رام سے باقی جانوروں کو خطرے سے آگا ضرور کر دیتا ہے جس کا نام اس کے آلہ رام کی دھنی کے اوپر سے پڑا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گی ہم بات کر رہے ہیں ڈکڈک کی دھردی پر رہنے والے خوبصورت جیو میں یہ ابھی ایک خوبصورت جیو ہے جو چھوٹا ہوتا ہے پر کہتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے ان کے کارنامیں بڑے ہوتے ہیں ہم جس جیو کی بات کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹا انٹی لاپ ہے اس کی لمبائی انیس سے اٹھائیس انج کے بیچ ہوتی ہے ان کا وزن سیونٹ پوائنٹ ٹو کلوکران تک ہوتا ہے مگر کیوٹ سا دکھنے والا یہ جیو دور پریہ ورن میں جینے کے لیے سکشم ہے یہ پوروی افریقہ کے سوانہ میں رہتا ہے کرکس ڈکڈک ایک شاکاری جیو ہوتے ہیں ایسے تو یہاں شان کی پریہ ہوتے ہیں پر کبھی کبھار اپنے شیطروں کو لے کر یہ آکرامک ہو جاتے ہیں اور نر ڈکڈک سے علیش پڑھتے ہیں یہاں باقی انٹی لاپ کی طرح در ٹکرات ہے ان کے سنگھ چھوٹے ہوتے ہیں ہم طور پر یہاں مادہ ڈکڈک کے ساتھ ہی بھگ بیتانا پسند کرتے ہیں اب سوچ کی بات یہ ہے اس خوبصورت جیو کا شکار لگ بھگر مازہ ہری جیو کرتا ہے ویسے تو ان کش بورا رنگ انہیں واتا ورن میں چھپانے میں مدد کرتا ہے پر نظر آنے پر یہاں آر آرام وجہ کے باقی جانوروں کو ساؤدھان کر دیتے ہیں اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے شکاری زمین پر ہی نہیں آسمان میں بھی ہوتے ہیں ان کے کچھ ایسے شکار ابھی ہم دیکھنے والے ہیں ذرا اس ڈکڈک کو دیکھیا یہ پتیا کھارا ہوتا ہے اس پر اس لیپڑ کی نگاہ گڑ جاتی ہے لیپڑ دیرے دیرے اس کی اور بڑھتا جاتا ہے ایسے تو ڈکڈک کی دیکھنے اور سننے کی شکتی بےمثال ہوتی ہے پر لیپڑ کی چالاکی سے ہم سبھی باقی بے وہاں دیرے دیرے گرگے ڈکڈک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور موقع ملتے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے آپ جیسے کہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہاں ڈکڈک بے پکری سے ہے اور یہاں لیپڑ اسے پگڑ لیتا ہے آخر کار لیپڑ اس کو اپنے ساتھ لے کر نکل جاتا ہے جنگل کا راجہ اس ڈکڈک کو دیکھ لیتا ہے یہاں ڈکڈک پیتالیس کلومیٹر گھنٹے کی ربتار سے بھاگ سکتا ہے یہاں ڈکڈک زمین پر تو خود کو بچانے میں کامیاب ہو گیا لیکن اگر شکاری سے آسمان سے دیکھ لے تو اس کا کیا ہوگا کیونکہ ایک ایسا شکاری جو آسمان میں اڑتا ہے یہاں چھوٹے جیو کے لیے یمدود سے کم نہیں ہوتا اتنا خدرناک ہوتا ہے کہ اپنے پنجوں میں شکار کو لے کر اڑ جاتا ہے اس کی نظر اس ڈکڈک پر پڑ جاتی ہے جب دونوں ڈکڈک لڑنے میں ریست ہوتے ہیں اس ایگل کو نظر انداز کر دیتے ہیں موقع ملتے ہی ایگل ان کو جھپٹ لیتا ہے اور انہیں مار گرانا ہے یہ ڈکڈک کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان خوبصورہ جیو کو خدرا سب جانوروں سے نہیں انچیوں سے نہیں انسانوں سے بھی ہے جو برسوں سے اپنے مطلب کے لیے ان کا شکار کرتے ہیں آ رہے ہیں جس وجہ سے یہ خطرے میں پڑ چکے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا تو ہمیں سپورٹ کیجئے